اسلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے عدالتی محاذ سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور عدالتوں نے ٹوکا چلا دیا ہے تین بڑے اہم ڈیویلپمنٹس ہیں جنہوں نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے اس وقت پورے گیم پلین میں بڑی بریک لگائی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑے لیول پر سکرپٹ ہے اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے عدالتی فیصلوں کو بلائے تاک رکھا جا رہا ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ جوتے کی نوک پر بہت سے جگہوں پر عدالتی فیصلوں کو رکھا گیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اب یہاں پر کچھ بڑی دلچسپ چیزیں شروع ہو چکی ہیں ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت مصبت فیصلہ آیا ہے اور دیگر عدالتوں سے بھی اور یہ ساری کاروائیاں بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں بڑی ماناخیز بھی ہیں ان کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور کیا اس وقت پاکستان کی جوڈیشری سٹینڈ لینے جا رہی ہے یہ زیادہ اہم بات ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ججز کے فیصلے تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کچھ ججز ہمائیوں دلاور کی طرح تاریخ بنا رہے ہیں اور کچھ مصبت انداز میں تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں ایسے میں بعض ایڈوکیٹ ہیں جنہیں نو ستمبر کو تھری ایم پیو میں گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے انہیں رہا کیا جیل سے باہر آئے تو سیال کورٹ پولیس نے نو مئی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا مجسٹریٹ پولیس نے مجسٹریٹ پسرور نے ریمانڈ مانگنے پر پولیس کی اچھی خاصی کلاس لی ہے جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ ملزم کو ایف آئی آر درج ہونے کے چار ماہ بعد اچانک ایک ای ایس آئی کے بیان پر بزریا زمنی ملوث کیا گیا گواہ ای ای ایس آئی نے کچھ بتایا نہیں کہ ملزم کے ملوث ہونے کے بارے میں اسے کیسے پتا چلا مجسٹریٹ نے ملزم پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے چار ماہ تک ایسے شخص کا نامعلوم رہنا ممکن نہیں گرفتاری واضح بدنیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعت سے وابستگی پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ عدالتی فیصلہ ہے عدالت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے یعنی سیاسی طور پر جو آپ کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں یا ان پر ظلم کر رہے ہیں عدالت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے شرمناک عمل کا حصہ نہیں بن سکتی یہ جو ایک پروسس ہے جس کے اندر سٹیٹ کی مشینریز استعمال ہو رہی ہیں عدالت اس میں استعمال نہیں ہوگی اس کا حصہ نہیں بنے گی پولیس غیر جانبدار نہیں رہی کسی کی خواہشات پر جیل کسی شہری کو ہم نہیں بھیج سکتے پولیس کی جانبداری پر سوال اٹھ چکا ہے پولیس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسس جاری رکھی ہوئے ہیں فیصلے میں آگے کہا گیا کہ عدالت کوئی پوسٹ آفیس نہیں ہے عدالت کو پوسٹ آفیس نہ سمجھا جائے بلکہ اختیارات کے غلط استعمال پر چیک اینڈ بیلنس کے نظام کا حصہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اس پر جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا ملک کے اندر کسی بھی معاشرے کے اندر جو نظام ہوتا ہے عدالت اس کا حصہ ہے ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور گرفتاری کر کے نئی کہانی اور کھیل شروع کیا جائے عدالت سے ہی اسے رہا کیا جاتا ہے یعنی جیل میں ملزم نہیں رہا ہوگا بلکہ ادھر سے ہی رہا ہوگا یہ ملزم اس سے پہلے آپ کسی اور مقدمے میں اسے ارسٹ کریں نئی کہانی گھڑیں نیا ڈراما رچائیں نیا تماشا کھڑا کریں آئین اور قانون کو بلائے تاک رکھیں رول آف لاغ کانسٹیوشنل سپرمیسی کانسٹیوشن کے مطابق جو بیسک فنڈمنٹل ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائیں اپنی منمانیاں کریں عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھیں اس سے پہلے اس بندے کو ہم ادھر سے ہی رہا کرتے ہیں اور یہ فیصلہ جو مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے یقینا یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ناظرین اکرام اس پر ڈاکٹر شہباز گل کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ دیلاور اور دیلوروں کے ہوتے ہوئے یعنی جاج اب الحسنازل کرنین جو انصداد دہشت گردی کے جج ہیں وہ افیشل سیکلٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے بھی جج ہیں اضافی چارج کے تحت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں ریمارکس میں کہا تھا کہ میں دیلاور نہیں دیلیر ہوں لیکن پھر انہوں نے کوئی دیلیری نہیں دکھائی تو شہباز گل نے دیلاور اور دیلیر جج پر یہ تنز کیا اور انہوں نے کہا کہ دیلاور اور دیلیروں کے ہوتے ہوئے قاضی کے منصب کو اللہ کی طرف سے اتاشدہ ذمہ داری سمجھ کر نبھانے والے بھی موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے جج علیاس خان نے بلا وارنٹ گھر گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے ایسا چکو قید کی سزا بھی سنائی ہے اور میجسٹریٹ پسرور نے بھی دباؤ کے بجائے انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا ہے ڈی آئی خان کے اندر جج علیاس خان نے ایسا چکو قید کی سزا سنائی آپ دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے اسلامباد کے آئی جی کے وارنٹ جاری ہوئے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد اب ناقابل زمانت وارنٹ کل جاری ہوئے اب یہ فیصلہ یہاں پر رک نہیں رہے یہ فیصلہ اب یہاں سے آیا ہے وہیں دوسری جانب میں نے کہا تھا کہ مصبت اشارے چیف کورٹ جو گلگت بلتستان ہے انہوں نے زمنی الیکشن کے نتائج جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن موطل کیا گیا ہے ایک ایسا زمنی الیکشن جہاں پر ٹوٹل ووٹ سولہ ہزار پڑے اس کا نتیجہ آنے میں نو دن لگے ہیں الیکشن کمیشن کی یہ بدنیت ہی نہیں تو اور کیا ہے اور پھر اتنی بیسک سی چیز اور اس میں غصہ یہی تھا کہ خالد خرشید جو کہ جی بی کے وزیر اعلی تھے انہیں نااہل کروایا گیا وہاں پر بھی ایک رجیم چینج کی گئی نئی رجیم آ گئی اور خالد خرشید کو عمران خان سے وفاداری نبھانے پر نشانہ بنایا گیا اب الیکشن ہوئے ان کی سیٹ خالی ہوئی ان کی سیٹ پر ان کے والے سب کھڑے ہوئے عوام کی زد ہے آپ کی بھی زد ہے آپ نے پیٹی آئی کو ختم کرنا ہے عمران خان کا ساتھ دینے والوں کو ختم کرنا ہے تو عوام نے کہا کہ ہماری بھی زد ہے دیکھیں اصل اسٹیبلشمنٹ اصل طاقت تو عوام ہے جمہوریت میں جمہور سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی this is very clear اور کسی کو اس خام خیالی میں رہنا بھی نہیں چاہیے ملک میں سب اپنا اپنا کام کریں آئین اور قانون کے مطابق تب ملک ترقی کرے گا تو چیف کوٹ گلگت بلتستان کی طرف سے یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کو بھی بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہیں لاہور ہائی کوٹ سے بھی ایک فیصلہ ہوا ہے بس سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں کیونکہ فیصلے بڑے دلچسپ آ رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کے رہائی کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل کو ناقابل سمات قرار دے دیا نیب لاہور ہائی کوٹ پہنچی کہ آپ نے یہ جو رہائی کا حکم دیا ہے یہ تو غلط ہے تو آپ ان کی رہائی کا حکم موتل کریں یہ ہماری درخواست ہے تو نیب کی درخواست کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے اور اسے ناقابل سمات قرار دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا عدالت نے نیب کی اپیل ناقابل سمات قرار دے کر نپٹا دی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ نیب سنگل بینچ کے فیصلے سے متاثر نہیں ہو رہا متاثرہ فریق نہیں ہے تو آپ آئے کیوں ہیں واضح رہے کہ نیب نے جسمانی ریمانٹ کے دوران چودری پرویز الہی کی رہائی کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا پھر ایک اور دلچسپ چیز ہوئی کہ چودری پرویز الہی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ پریس کانفرنس ابھی نہیں کرنی یعنی پریس کانفرنس سے ایک مرتبہ پھر جواب ہے چودہ گرفتاریوں کے بعد بھی پندرویں گرفتاری کے لیے کیس آل لیڈی کر دیا گیا ہے کہ محمد خان بھٹی کو آپ نے اپنا سپیشل سیکرٹری کیوں لگایا یہ انٹی کرپشن پنجاب نے ایک مقدمہ درج کیا ہے اب اس میں بھی یہ اریسٹ کر لیے جائیں گے لیکن وہ ابھی تک پریس کانفرنس کرنے پر نہیں آ رہے انہوں نے پی ڈی آئی کی پولیسز پر بھی بات کی کہ بلکل ٹھیک ہے اور پی ڈی آئی نے ملک کے ساتھ جو کھرواڑ کیا ہے اس پر بھی بات کی ناظرین اکرام جسس قاضی فائزی سا کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بینچز کی تشکیل اور زیرے التباہ مقدمات کے معاملے پر کل تین بجے اہم اجلاس طلب کیا ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن اسے بھی قاضی صاحب نے شرکت کی دعوت دے دیا امپورٹنٹ چیز یہ ہے قاضی صاحب ان لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں آب زبیری اور دیگر جو جسس بندیال کے ساتھ کھڑے تھے ریسنٹ پولیٹیکل سینیریو میں آل دو میٹنگز جو ہیں وہ کیسز کے ڈیلے اور ارجنٹ کیسز پر ہیں لیکن یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو ہے اور اس میں پولیٹیکل ٹرمائل کو ختم کرنے کے لیے بھی اور عدالت کے اندر جو ایک دھڑے بندی یا تقسیم ہے اسے ختم کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہی دوسری جانب سپریم کورٹ نے قیدیوں کی اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور مانا خیز ہے سپریم کورٹ نے قیدیوں کی مشروط سپریم کورٹ کا پانچ صفات پر مشتمل فیصلہ جسی سطر من اللہ نے تحریر کیا جس میں جیلوں میں قیدیوں کی حالت اظہار سے متعلق فیصلہ کیا گیا تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مشروط رہائی مجرم کا حق ہے مجرم کو مشروط رہائی قانونی کاروائی پوری کر کے دی جا سکتی ہے مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین پر عمل نہ ہونا آئینی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مجرمان کی مشروط رہائی کے قوانین کو فوری فعال کریں مشروط رہائی کے اہل مجرمان کو فوری طور پر ریلیز کرنے کے اخضامات کیا جائیں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے دوہزار پندرہ کے حکم پر قانون و انصاف کمیشن نے ریپورٹ جمع کروائی قانون و انصاف کمیشن کی قرائی گئی جمع کرائی گئی ریپورٹ وفاقی صوبائی حکومتوں کی ہے جو کہ تشویشناک ہے ملک بھر کی جیلوں کی حالت تشویشناک ہے گنجاش سے زائد قیدیوں کی وجہ سے جیلوں میں انسانی بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ نظام انصاف اشرافیہ تک محدود ہے اور پسماندہ عوام پس رہے ہیں جیلیں قیدیوں کی بحالی اور صدھارنے کا مرکز ہوتی ہیں ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یقینی بنائے کہ کسی قیدی کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہو مشروط رہائی کے اہل مجرمان کو حق حاصل ہے کہ وہ آزاد ہوں فیصلے کے مطابق قانون کے عدم نفاظ پر مشروط رہائی کے اہل مجرمان ریاست پر دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں بہت سے ایسے مجرمان ہوتے ہیں جن کی رہائی مشروط ہوتی ہے وہ شرط پوری کر کے ریکوائرمنٹ پوری کر کے رہائی ان کی ہو سکتی یہ امپورٹنٹ چیز ہے آسمائشی رہائی دینا ان کا حق ہے اب یہاں پر انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو پریزنرز ہیں جو قیدی ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہ جو پریزن سے ان کی ریلیز ہے on the basis of probation یعنی probation پہ جو رہائی ہے کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کے قائدی فائدہ اٹھا سکیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال بہت زیادہ important ہے اور یہ ایک بڑا question mark بھی ریز کرتا ہے so let's see how things unfold یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکھتا ہے لیکن مصبت اشاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لئے positive indicators ہیں اور یہ فیصلے ایک بہتر direction کی طرف جا رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار comment section میں ضرور کیجئے گا